السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں گوندل ویلاگز میرا نام ہے عثمان ابراہیم دوستو آج کی ویڈیو ویجی ٹیبلز کا فالو اپ ویڈیو ہے جس میں ہم دیورنگ اکتوبر جو ہم نے کیا جو لگایا کیا سٹیٹس ہے ہمارے پودنوں کا آپ سے شیئر کرتے ہیں جی دوستو ہم چار اکتوبر کو بینگن ٹوماٹر اور سبز مرچ کی کچھ پنیری لے کر آئے تھے اور اس کو لگانے کے بعد آپ دیکھنے ایک دن بعد یہ بینگن کی پنیری ہے اور چونکہ ابھی ایک دن ہوا ہے اس کو لگائے ہوئے تو ذرا مر جائی ہوئی ہے انشاءاللہ جو ہی اس کو زمین سے گزاہ ملے گی یہ اپنی اصل حالت میں پودے آ جائیں گے جو کے اینڈ میں ہم آپ کو پورا دکھائیں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا کہ کچھ دن بعد پودوں کے کیا حالت ہے اور کیسے وہ بڑے ہو چکے ہیں اور وہ پتے نہنے نکال رہے ہیں یہ اس طرف ہم نے سبز مرچ کی پنیری لگائی تھی یہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک دن کے بعد کا سٹیٹس ہے یہ بھی انشاءاللہ کچھ دن بعد یہ بھی اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے اور یہ ابھی تو ایسے مر جائے ہوئے لگ رہے ہیں لیکن یہ کچھ دن روپا ٹھیک ہو جائیں گے جی ناظرین ہم مارکٹ سے چھ ساتھ مولیاں لے کر آئے اور مولیوں کے کچھ پیسیز کی یہ اوپر پتے والی سائٹ سے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے نیچے والا ہم نے استعمال کر لیا تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا ایکسپیرمنٹ چیک کرتے ہیں اور آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جی ناظرین پانچ سیاں چھے تاریخوں ہم نے سرسوں کے ساتھ کے بیج لگائے تھے اور یہ گیارہ اکتوبر کو اس کا سٹیٹس یہ دیکھ لیں آپ تقریباً ایک ایک انچ کے پودے اس کے نکل آئے ہیں اور جو بیچ ہے وہ اچھے طریقے سے جرمنیٹ کر چکا ہے اٹھارہ تاریخ کو ہم نے یہ دوسری طرف ایک پالک لگائی ہوئی تھی جہاں پہ ہم نے شیل جم اور مولی کے پودے لگائے ہوئے تھے تو بارش شدید ہونے کے وجہ سے وہ پالک جو ہے وہ گر رہی تھی اور حراب ہونے کا اچھا تھا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو یہاں سے کٹ کے اس میں اس جگہ کو استعمال کیا جائے گا اور اسی طرح سے پالک کو بھی بچا لیا جائے گا یہ دوسری پالک ہے جہاں سے ہم نے سب سے پہلے پالک ہوگائی تھی اور یہ سیکنڈ ٹائم ہم یہاں سے پالک سبزی ہم کٹ رہے ہیں ناظرین یہ ہم نے جہاں پہ دنیاں دو گملوں میں لگایا ہوا تھا یہ دوسری دفعہ ہم یہاں سے دنیاں کٹ رہے ہیں اور یہ دو دفعہ دنیاں بڑا ہو چکا ہے اب تیسری دفعہ انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹس آئیں گے ویڈیو میں وہاں سے ہم دیکھیں گے تیسری دفعہ پودا جو ہے دنیاں کا وہ گروہ کار رہا ہے بیس تاریخ کو ناظرین ہم نے پنیری ٹماتر کی پنیری جو ہم نے پچھلی دفعہ لے کے آئے تھے وہ پودے مر جا گئے تھے ہتم ہو چکے تھے تو پھر ہم نے دوبارہ سے بیس تاریخ کو پنیری لے کر آئے ہیں ٹماتر کے ساتھ ساتھ شیملا مرچ کی پنیری بھی لے کر آئے ہیں اور یہ جہاں سے ہم نے پالک کاٹی تھی وہ جگہ چکے حالی ہو چکی تھی اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جگہ بچتی ہے ہم نے یہاں پہ ٹماتر اور پالک کی پنیری لگا دیتی جی ناظرین تئیس اکتوبر کو یہ سٹیٹس ہے یہ دیکھیں ساغ تین ہفتے گزر چکے ہیں اور ساغ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھیں کافی گروہ کر چکا ہے اور امید ہے کہ دس پندرہ دن تک یہ کاٹنے کے قابل ہو جائے گا یہ دنیا ہے تیسری دفعہ یہ دیکھیں گروہ کر رہا ہے اور یہ چل جم مولی اور جہاں پہ ہم نے پہ نیزی ٹماتر کے لگائی تھی وہ والی کیاری ہے یہ دیکھ لیں مولی امید ہے کہ کچھ ہی دن تک یہاں پہ مولی انشاءاللہ ہم اتار لیں گے نیزے چونکہ مولی بننے کا پروسس شروع ہو جو کہہ لیکن ابھی پتلی پتلی مولی ہے انشاءاللہ جب ہم مولی اتار لیں گے آپ سے شیئر کریں گے یہاں پہ ہم نے مٹر اور مٹر چونکہ پہلے لگایا ہوا تھا تو اس کا بھی سٹیٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہم نے جو یہ آپ کو پودے مٹر کے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ جو باریک باریک پودے ہیں یہ مٹر کے نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ وہ سامنے دیوار کے ساتھ بینگن کی پنیری ہم نے جو لگائی تھی اس کا سٹیٹس دیکھنے وہ بھی اپنی حالت میں آ چکی ہے اور نینے پتے نکال رہی ہے یہ تقریباً مٹر کو لگائے ہوئے ایک پورا مہینہ ہو چکا ہے یہ سار یہ مٹر کے پودے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مرچ بھی لگائے یہ دیکھیں مٹر کا ماشاءاللہ سے پودہ کتنا پیارا ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اس کو جلد ہی پھال لگے گا کیونکہ چھے چھے ساتھ ساتھ انچ کے پودے مٹر کے ہو چکے ہیں اور ان کو لگائے ہوئے ایک ماں پورا مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سبز مرچ کی پنیری جو ہم نے لگائی تھی یہ بھی نئی پتے نکال رہی ہے اور امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ چھے پودے بنیں گے اور یہاں سے بھی ہمیں انشاءاللہ اچھا پھال ملے گا یہ بینگن کی پنیری ہم نے جلگائی تھی یہ دیکھ لیں جی ناظرین ہم نے پاس اکتوبر کو جو یہ ملی کے ٹکڑے لگائے تھے مونگرے کی فضل کے لیے دیکھنے وہ بھی پتے نئے نکال رہے ہیں اور نیچے سے میرا حیال ہے کہ وہ ملی نے روٹس پکڑ لی ہیں اور اوپر سے انشاءاللہ پودہ بڑا ہوگا یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چکندر کے کچھ بیج لگائے تھے وہ بھی یہاں پہ پتے باہر آ رہے ہیں اور وہ پودے بھی بڑے ہو رہے ہیں گاجر کے بیج بھی لگائے تھے اور گاجر کے پودے بھی نکال رہے ہیں یہاں پہ میں بھی ہم نے کچھ پالک کے پودے لگائے تھے جیسا کہ ہم نے مٹر کا جو پارٹ ٹو ہم نے بنایا تھا مٹر کے بیج ہم نے جہاں پہ لگانا آپ کو دکھائے تھے اور ساتھی پالک کا بیج لگایا تھا یہ وہ والا بیج ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ باکس میں قیمتی رائے دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اینڈ پہ ہم نے جو پالک کاٹی تھی وہ دیکھئے گا کیسے پکی ہے اور کیسے لگتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ